اسلام علیکم ورحمت اللہ آگ برساتے سورج کے ساتھ موسمِ گرمہ کی شدت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے مگر یہ موسم اپنے ساتھ چند مزیدار پھلوں کو بھی لے کر آتا ہے اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ لا تداد افراد ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ فالسے ان کے پسندیدہ پھلوں میں سے ایک ہیں فالسے کا جوس بنائیں یا ویسے ہی کھا لیں کچھ دنوں کے لیے آنے والا یہ فالک کئی طرح سے موک کے ٹیسٹ کو بہتر بنانے کا کام کرتا ہے مگر کیا آپ کو صحت کے لیے اس کے فوائد کا علم ہے جن میں سے ایک ہیٹر سٹوک سے بچاؤ بھی ہے نہیں پتا تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا اگر فالسے کو سپر فوڈ کی لسٹ میں شامل کیا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ فالسہ کسی سپر فوڈ سے کم نہیں ہے تو اب فالسے کے طبی فوائد پر بات کرتے ہیں فالسے کا جوسہ نظام حازمہ کے لیے بھی بہترین ہے میڈیسنال انسائکلوپیڈیا اور ورڈ پلانٹس کے مطابق یہ نہ صرف نظام حازمہ کے افعال کو کنٹرول میں رکھتا ہے بلکہ یہ جسم کو تھنڈک پنچانے کے ساتھ ساتھ جسم میں پانی کی کمی کو بھی دور کرتا ہے کچھ ماہرین کے مطابق فالسے کا جوس پینے سے پیٹ کے درد کا بھی علاج ممکن ہے جس کے لیے جوس میں تین گرام اجوائن ملائیں اور تھوڑا سا گرم کار کے پیئیں فالسے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ورم میں کمی لاتا ہے جو اسے دل کی صحت کے لیے مفید پھل بناتا ہے چھٹکی بار کالی مرچ اور نمک کو پچاس ایمل فالسے کے جوس میں ملائیں اور دن میں ایک مرتبہ پی لیں یہ انٹی آکسیڈنٹ سے برپول پھل ہے جس سے کینسر کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے نظام تنفس کے مسائل پر کابو پانے میں بھی مدد دیتا ہے فالسے کا شربت پینے سے دمہ، نزلہ، زکام اور نظام تنفس کے دیگر مسائل پر کابو پانے میں مدد بلتی ہے بس فالسے کے جوس میں لیمو کا عرق یا ادرق کا اضافہ کریں اور پی لیں یہ ننہ فال مسلز بنانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے جس کی وجہ پوٹیشیم اور پروٹین کی مجودگی ہے جو کہ مسلز مضبوط بنانے کے ساتھ پٹھوں کوئے افعال کو بھی بہتر کرتی ہے پروٹین کی وجہ سے فالسے کھانے کی عادت جسم کو زیادہ توا نئی فراہم کرتی ہے اور اس کا شربت بھی اس حوالے سے مددگار ثابت ہو اس فال میں کیلشیم کی مقدار کافی زیادہ ہے جو ہڈیوں کو صحت مند بنانے کے لیے ضروری جو سمجھا جاتا ہے صحت مند ہڈیاں عمر بننے سے ہڈیوں کی کسافت کم ہونے کا خطرہ بھی کم کرتی ہے فالسے میں مجود آئرن خون کی کمی دور کرنے میں مدد دیتا ہے آئرن کی کمی خون کی کمی کے ساتھ مختلف طبی مسائل کا خطرہ بڑھاتی ہے جس کی ایک علامت ہر وقت تھکاوٹ تاری ہونا بھی ہوتی ہے زیبتیز کے مریض دل کھول کر کھا سکتے ہیں فالسے میں مٹھاس عام طور پر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے پاکستان جرنل اور فارماسیوٹیکل سائنس کے مطابق فالسہ کم شکر والا پھال ہے جس کا مطلب ہے کہ زیبتیز اور خون کی شریعانوں سے مطلق امراض کے شکار افراد اس سے لطف اندوس ہو سکتے ہیں اس فال کی قدرتی رنگت یعنی جامنی رنگت در حقیقت ایک انٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے ہے یہ انتھوسیان سے برپور ہوتا ہے یہ کیمیکل ایک ہارمون کولیگن جو جلد کی لچک اور نرمی کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے کو تحفظ فرام کرتا ہے اور جلد کی جوانی کو بہال کرتا ہے جس سے جلد بھی شفاف ہوتی ہے اور وہ جگمگانے لگتی ہیں تو اتنے سارے فوائد کے حامل فال فالسے کو اس موصب میں استعمال لازمی کریں فالسے کو ویسے کھائیں یا جوز بنا کر پی لیں لیکن اس کا استعمال لازمی کریں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ